اور یوکرین یدھ کا ٹرننگ پوائنٹ قریب آ گیا ہے ڈان باس کا بگ بوس بننے کے لیے پتن نے اب فائنل اٹیک کے آرڈر پر سائن کر دیا ہے لیکن پتن کی سینہ میں خوف بھرنے کے لیے چودہ نیٹو دیش روس سے سٹے بالٹک ساغر میں یدھا بیاس کے لیے جمع ہو گئے ہیں پچھتر لڑاکو ویمان اور پیتالیس یدھ پوت کے ساتھ نیٹو کے یدھا بیاس میں ایسے ایسے ہتھیار دکھنے والے ہیں جو وار زون میں ایک کہانی بدل سکتے ہیں یوکرین یدھ کے بیچ روس کے کافی قریب سے شروع ہونے والے نیٹو کے یدھا بیاس کو کیوں یوکرین یدھ کا ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے اس اسپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیٹو کی جنگ والی تیاری ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ روس اور یوکرین کے قریب نیٹو ٹھیک ایسے ہی بہت بڑی جنگ کی تیاری میں لگا ہے اس یدھا بیاس میں نیٹو کی نیوی شامل ہو رہی ہے نیٹو کا ائر پورس اپنے یوکرین کو نئی دھار دینے کی تیاری میں ہے وہی نیٹو کی زمینی سینہ بھی شامل ہونے جا رہی ہے جس کے ہزاروں سیننگ فیلحال یوکرین کے پڑوس میں بنے تمام نیٹو کی سیننگ کیمپوں میں اورچہ سمالے ہوئے ہیں سویڈن اور فنلنڈ کی اگوائی میں نیٹو کے چودہ دیش مل کر اس یدھا بیاس کو بالٹک ساغر میں کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بالٹوپس بالٹک ساغر کی یوکرین سے دوری 1346 کلومیٹر ہے وہیں روس کی سیما بالٹک ساغر سے ملتی ہے روس سے سٹے ساغر میں نیٹو کیس یدھا بیاس کو کرنے کا سیدھا مطلب روس کو کڑا سندیش دینا مانا جا رہا ہے کیونکہ سو دنوں کی جنگ کے بعد روس کی سینہ کی طرف سے اب ڈان باز کو جیتنے کے لیے فائنل اٹیک شروع ہو گیا ہے یوکرین کی جنگ میں روس نے ایک بار پھر اپنی پوری طاقت جھوکتی ہے کیونکہ یوکرین یوت کو جیت کر پتن کا پلان کرائیمیا کو روس کی بک کے بھومی سے جوڑنا یعنی کرائیمیا اور روس کو زمینی راستے سے لنک کر دینا اس کے لیے روس کو یوکرین کے پوریوی علاقے یعنی ڈان باز پر غبزہ کرنا ضروری ہے اور ڈان باز کا بگ بوس بننے کے لیے پتن نے ایک بار پھر اپنی سینہ کو بھینک کر تباہی مچانے کا فرمان سنا دیا ہے اور ادھر سمندر میں بڑھتی روس کی دھمک سیدھے سیدھے نیٹو کو چناؤتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیٹو نے بھی اس کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں بالتک ساغر میں نیٹو کا جو یدھابیاز شروع ہونے جا رہا ہے وہ کہنے کو تو پوری یورپ کی سرکشہ کے لیے ہے لیکن یوکرین یدھ کے بیچ اس یدھابیاز کو موسکو کے لیے چناؤتی کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے موتین کے آرڈر کا اثر یوکرین کی دھرتی پر ساف ساف دیکھ رہا ہے پوریوی یوکرین کے کارکیف سے دکشن کے مکولائیو تک 454 کلومیٹر لمبے مورچے پر بم گولے برس رہے ہیں ایسے میں روس کی سینہ کو کڑا سندیج دینے کے لیے نیٹو نے اپنے بیل ٹاپس وار ایکسرسائز کو روس سے سٹے بالتک ساغر میں شروع کرنے جا رہا ہے نیٹو کا بال ٹاپس 5 جون سے شروع ہو کر 17 جون تک چلنے والا ہے اس یو دبیاز میں نیٹو کے چودہ دیشوں کے ساتھ ہزار سے ادھگ سینہ شامل ہونے جا رہی ہے اس وار ایکسرسائز کو پچھتل لڑاکو بیمار اور پینتالیس یو دبوت کے ساتھ نیٹو کی سینہ انجام دینے والی ہے اس یو دبیاز کا سب سے اہم مقصد اپنے نیول پاور کے ساتھ ساتھ ہیئر فورس کے جنگی انہوں کو بڑھانا ہے یہ کیسے ہی نیٹو کے یدھپور بالٹک ساغر میں بارود پرسائیں گے نیٹو کے فائٹر جیٹ ایسے ہی گرجنا کر دشمنوں کو ڈرائیں گے نیٹو کی سینہ اڈھیک ایسی ہی یو دبیاز کو انجام دے کر کسی بھی مشکل حالات میں جنگ کو جیتنے کی تیاری کرے گی نیٹو کے میجر جنرل فیارول وان پی نے ایک بیان جاری کر کہا کہ نیٹو کے سینگوں کی بھاگیداری والی جو سینہ اپیاز شروع ہو رہا ہے یہ ان کے نیویت اپیاز کا حصہ ہے جس کا مقصد پوری بھی یورپ نے سرکشہ کو بہتر بنانا ہے لیکن یوکرین پر روس کے حملے کے بیچ جس یو دبیاز کو سیدھے سیدھے واسکو کے لیے چنوٹی کے روپے دیکھا جا رہا ہے میجر جنرل ہیرول وان پی کا کہنا ہے کہ اس چنوٹی پون سمیں میں ہمیں اس لمبے سمیں سے چلے آ رہے اپیاز کا سمرتن کرنے پر گرب ہے جو ہمارے سیوگیوں اور بھاگیداروں کے لیے جٹل اور سارتھل ہوای سمودری ایکی کرن کو سکشم بناتا ہے امریکہ کے چھٹے بیڑے کے مطابق اس یو دبیاز میں امریکہ کے تیک یو دبیاز شامل ہونے کے لیے بالٹک ساگر میں پہنچ گئے ہیں ان میں سے پہلا یود پوتھ بگ ڈیک ایم پی بیسیز یود پوتھ یو ایسے جسرس ہے دوسرا یود پوتھ یو ایسے گانڈسٹن ہال ہے اور تیسرا آنٹی گائیڈیڈ مسائل یود پوتھ یو ایس ایس گریب لی ہے امریکہ سمیت نیٹو کے چودہ دیشوں نے اس ساجے یودہ بیاس پر روس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے نظر ہے خاص روس کی سینہ تو اس یودہ بیاس کی یہ پلپل کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھے گی کیونکہ روس نیٹو کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اور سو سے زیادہ دنوں سے جو جنگ پتن یوکرین کے خلاف لڑ رہے ہیں اس جنگ کی سب سے اہم وجہ ہے نیٹو آخر نیٹو کو لے کر پتن کے ڈر کی وجہ کیا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے آخر پتن کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک نیٹو دیشوں سے گھرتے جا رہے ہیں دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے خلاف جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی روس نے اپنی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہی رکھی تھی کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہ ہو آخر پتن کو یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے سے کیا پریشانی ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے روس اور یوکرین کے بھگول کو سمجھنا ہوگا پھر نیٹو کے اتحاس کو سب سے پہلے اس میپ کو دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کی بشیمی سیما یوکرین سے ملتی ہے اور یوکرین کے پڑوس میں یورپ کی دیش ہے جو نیٹو کے سدس سے دیش ہے اور روس نیٹو کو اپنا جانی دشمن مانتا ہے یوکرین بھلے ہی روس کا پڑوس ہی ہے لیکن اس کا جھکاؤ نیٹو کی طرف زیادہ رہا ہے جنگ شروع کرنے سے پہلے روس امریکہ سے یوکرین کے نیٹو میں نہیں شامل ہونے کی گیارنٹی چاہتا تھا لیکن اسے نہ تو یوکرین نے اور نہ ہی امریکہ نے مانا دراصل پتن کو لگتا ہے کہ امریکہ اب یوکرین میں اپنے پرمانو ہتیار تینات کرنا چاہتا ہے یوکرین چار نیٹو دیشوں پولن، سلواکیا، ہنگری اور رومانیا کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک گھا تک مسائلیں نیٹو نے لگا رکھی ہیں امریکہ نیٹو کا سب سے بڑا حصے دار ہے یورپ میں امریکہ کے ساٹھ ہزار سے بھی ادھیک سینک تینات ہے جرمنی میں سب سے زیادہ ایک سو اننیس بیس پر تیتیس ہزار نو سو اٹالیس امریکی سینک موجود ہے اٹلی میں چوالیس بیس پر بارہ ہزار دو سو سینٹالیس امریکی سینک ہے بریٹین میں چوبیس سیننے بیس پر امریکہ کے نو ہزار دو سو چوہتر جوان ہیں سپین میں امریکہ کے چار بیس ہیں جن پر تین ہزار ایک سو اڑسٹھ سینک ہیں وہی اتر میں نوروے میں سات بیس پر سات سو تیتیس امریکی جوان ہیں اور روس کے نزدی کی فنلنڈ میں انیس امریکی سینک تینات ہیں اس کے علاوہ یورپ میں پولنڈ، رومانیا، ہنگری، بلگاریا، سربیا میں امریکہ نے اپنی ملیٹری بیس بنا رکھے ہیں یورپ میں یہ صرف وہ ٹھکانے ہیں جہاں صرف امریکہ کے سینک تینات ہیں اس کے علاوہ نیٹو کے اور سیننے بیس پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں یورپ خاص کر پششیمی یورپ نیٹو کے وستار کو روس خود کے دیئے خطرہ مانتا ہے روس بیس ہزار کلومیٹر سے بھی لمبی زمینی سیما ریکھا چودہ پڑوسی دیشوں کے ساتھ ساجہ کرتا ہے بیس ہزار کلومیٹر میں قریب بارہ سو پندرہ کلومیٹر سیما روس نیٹو دیشوں کے ساتھ ساجہ کرتا ہے جو کی امریکہ، نوروی، اسٹونیا، لاتویا اور لیتوانیا سے ملتی ہے نیٹو کو روس اپنا دشمن مانتا ہے دراصل نیٹو کا گھڑن ہی سوویت سنگ کو کھنڈ کھنڈ کرنے کے لیے ہوا تھا اور نیٹو کی جو پولیسی ہے وہی پتن کے ڈر کی سب سے اہم وجہ ہے نیٹو کے کسی ایک دیش پر حملہ ہوا تو یہ نیٹو پر حملہ مانا جائے گا پتن کی مشکل یہ ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے دھیرے نیٹو سے گھرتے جا رہے ہیں اس ڈر کی موجودہ اسطھیتی کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت بھی اسٹونیا میں قریب 1166 نیٹو سینک موجود ہے لاتویا میں 1473 نیٹو سینک لیتوانیا میں 1287 نیٹو جوان پولنڈ میں 2731 نیٹو سینک جمع ہیں مانا جاتا ہے کہ نیٹو کے یہ سبھی جوان روس پر دباؤ بنانے کے لیے پورنڈی یورپ میں مورچہ سمحالے ہوئے ہیں نورتھ اٹلانٹک ٹویٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو دوسرے وشویوت کے بعد 1949 میں بنا تھا جس وقت نیٹو بنائے یعنی 1949 میں امریکہ بیٹین کناڈا فرانس پورتگال سمیت 12 دیشوں نے مل کر نیٹو کا نیرمان کیا تھا تب وشف کے مانچتر پر نیٹو دیشوں کا وستار ایسے تھا اس کے بعد 1952 میں گریس اور ترکی شامل ہو گئے 1955 میں جرمنی اور 1982 میں سپین بھی نیٹو سے جڑ گیا آگے چل کر 1999 میں چیک ریپبلک، ہنگری اور پولنڈ کے جڑنے سے نیٹو اور مضبوط بن گیا پانچ سال بعد 2004 میں سات اور دیش بلگاریا، اسٹونیا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، سلوکیا اور سلووینیا جڑ گئے 2009 میں البانیا اور پرویشیا جڑے 2017 میں مونٹینگرو اور 2020 میں اتری میسیڈونیا بطور تیس و سدس سے نیٹو میں شامل ہوا ابھی نیٹو میں کل تیس دیش شامل ہیں ان تیس دیشوں کے ساتھ ہی یوکرین، چورجیا جیسے روس کے قریب موجود دیش نیٹو میں شامل ہونے کی حسرت پالے ہوئے ہیں نیٹو کے سبھی دیشوں نے آپس میں قسمیں کھا رکھی ہیں کہ کسی بھی نیٹو دیش پر اگر حملہ ہوتا ہے تو اسے سبھی سدس سے دیش اپنے اوپر حملہ مانیں گے اور سبھی تیس دیش مل کر حملہ کرنے والے کا جواب دیں گے ایسے میں نیٹو روس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جو سمیں سمیں پر یودھ اپیاس کو انجام دے کر اپنے سینکوں کے یودھ پوشن کو مانجتا رہتا ہے ہی کیسے ہی جیسے اس بار بارٹک ساغر میں نیٹو کی سینہ جمع ہوئی ہے موسیقی موسیقی